کمیشنر سیکرٹری محکمہ ریونیو اور زلہ ترکیتی کمیشنر پونچی یاسین محمد چودی کی ہدایت پر آج ریونیو ڈیبارٹمنٹ کی جانب سے شہر خاص میں ایک عوامی شعور بیداری کیمپ منعقید کروایا گیا اس کیمپ میں تحصیل دار حویلی ازر ماجید نے نائب تحصیل دار حویلی پرکاش سنگھ اور جو متعلقہ پٹواری تھے جن میں شوکت حسین قاضی اور افتاب احمد کے باشمول دیگر ملازمین کے حمراہ اس کیمپ کے دوران عوام کو جتنی بھی محکمہ مال کی آن لائن خدمات ہیں ان کے متعلق شہر بیداری حاصل کروایا اس کے علاوہ انہوں نے عوام کو بتایا کہ ان کے محکمہ مال میں جو آرازیوں کے اندراج ہیں اگر اس اندراج میں انہیں کوئی اصلاح یعنی کریکشن کروانی ہے تو اس کے لیے بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے عوام کو یہ بتایا کہ کوئی بھی خدمات اور کوئی بھی دستاویزات اپنی آرازی کے متعلق اگر انہیں حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے صرف انہیں اپنے گھر بیٹے ہی اپنے موبائل سے یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے اسے آن لائن کرنا ہے اور گھر بیٹے بیٹے ہی مقررہ جو اس کی میاد ہے جو وقت ہے اس کے مطابق جو اس کو اس کی جو دستاویزات ہیں وہ موبائل کے ذریعے ہی آن لائن مل پائیں گی اور اس کا وہ پرنٹ نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی خدمات کو آن لائن کیا گیا ہے اس کے مطالق عوام کو شہر بیداری کروانے کی گرسے ہر مقابات پر کیم منعقید کروائے جا رہے ہیں جو عوامی دربار لگائے جا رہے ہیں اور اسی زمر میں زلطرکیاتی کمیشنر پونچی یاسین محمد چودری کی ہدایات پر آج ان کی جانب سے یہاں شہر خاص میں یہ کیم منعقید کیا گیا ہے اس کیم کے دوران تقریباً بارہ ایسے افراد جن کے یہاں پہ انتقال کے فرد کاٹے گئے تھے ان کے یہاں پہ آن لائن انتقال بھی کیے گئے ہیں جس پر مقامی عوام کی جانب سے مصررت کا اظہار کیا گیا ہے بعد ازہار ذرائع بلاگ سے بات کرتے ہوئے تحصیل دار حویلی ازر ماجد نے بتایا کہ ان کی جانب سے ہر مقامات پر اس طرح کے کیم منعقید کروائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو محکمہ مال کی جانب سے تمام جو دی جانے والی خدمات ہیں ان کے متعلق شروع پہ دہر کروایا جا سکے اور ساتھ ہی ان کی آرازیوں کے جو یہاں پہ اندراج ہیں ان میں اگر انہیں کوئی اصلاح کروانی ہے یا کوئی بھی اگر انہیں اندراج کروانا ہے تو اس کے متعلق عوام کو پوری جانکاری فراہم کی جا رہی ہے مزید اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے تحصیل دار حویلی ازر ماجد نے کس طرح سے اس کیم کو لے کر پوری تفصیلات فراہم کی ہیں اور خاص کر کے اس کیم کو منعقید کروانے کے لیے عوام کی جانب سے زلہ انتظامیہ اور بالخصوص محکمہ مال کا کس طرح سے شکریہ ادا کیا گیا ہے کیا کہنا تھا عوام کا آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانی اور دیکھتے ہیں ہماری اس مفصل رپورٹ میں تو بڑی اچھی بات ہے میں سیٹی میں کہوں گا پونچ فاس ٹیم جو ہمارے پیسل دار حویلی پونچ ہیں ان کی پوری ٹیم ساتھ میں ان کے جتنے بھی گردابر صاحبان ہیں اور پٹواری صاحبان ہیں ان کو پونچ کی پبلی کو خاص حرف کے جتنے بھی پونچ شہر سیٹی کے لوگ ہیں ان کو ایک آویرنس کیمپ جو ہے وہ ایک ریگنیو دیپارٹمنٹ طرف کی لگایا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے آفیس میں نہ آئیں اون لائن جو ہے ان کو فیسلٹی جو ہے وہ ریگنیو دیپارٹمنٹ طرف سے ملی ہے کہ جو بھی آپ کے جتنے بھی لینڈ ہیں چاہے وہ آپ کی زمینے ہیں چاہے آپ کے ہوس ہیں مکان ہیں جن میں کچھ کریکشن ہے کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے کچھ کو نام میں جو ہے کریکشن ہے وہ لوگوں کو جو ہے اویرنس کیمپ جو ہے ایک ریگنیو دیپارٹمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے میں کہوں گا ایک پونچ کی پبلی کے لیے خوشی کی بات بھی ہے یہ آفیس سے باہر آکے سیڈ میں کہوں گا سیٹی کے اندر محلے کے اندر جو ہے یہ ریگنیو دیپارٹمنٹ نے خاص طور پر کہوں گا جو تحصیل دار حویلی پنچ ہے ان کی طرف سے ایک ریگنیو دیپارٹمنٹ کیمپ جو ہے لوگوں کو لگایا گیا ہے اسی کے لیے لوگوں کو انفارم بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنا آدار کارڈ یا پین کارڈ کچھ بھی جو ہے ڈاکومنٹ دکھا کے اپنی جو ہے کریکشن جو ہے وہ کرا سکتے ہیں سر اس سے عوام کو بہت اچھا بینفیڈ ہوگا کیونکہ عوام جو ہے ٹائمیلی جو ہے ان کو صبح آفیس میں جانا پڑتا تھا آفیس میں جائیں گے پھر جا کے وہاں کسے پوچھیں گے کس آفیس میں جانا ہے کل سر کے بعد جانا ہے ڈھونڈنا ہے اس لیے ریگنیو دیپارٹمنٹ نے پبلی کی سہودت کے لیے میں کہوں گا پبلی کی شارٹ نوسم پبلی کو بتا کے یہ انفارم کرنا کی آپ کے جتنے میں ڈاکومنٹ ہیں جو مکان کے ہیں چاہے وہ شاپس ہے کوئی بھی ہے اس کا جو کریکشن جو ہے ہم ڈور ٹو ڈور جو کر سکتے ہیں جا کے نہیں سر ایسا فرس ٹیم تو میری خیال میں میری لائک میں فرس ٹیم ایسا ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے خاص کہوں گا پونچ کی طرف ریبنی دپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہ ان کو اپلیشیٹ بھی کرتے ہیں مبارک کی بات دیتے ہیں کہ انہوں نے جو پبلی کی بولائی کے لیے جو ایک کیمپ جو ہے وہ جو اویر کیا اور پونٹ شیٹن کے اندر جو کیمپ جو ہے لگایا گیا یہ جو ریگولر کیمپنگ جو پچھلے ایک دو ملنے سے لگا تھا چلی جو ہمارے آن ریبر ریبنی سیکسٹری صاحب نے ان کی ادایت پر جو آن ریبر ریبنی کمیشنر پونٹ سے ان کی ڈریکشنز تھی کہ آپ جو آیا روٹین بیسیز پہ ایون وہ کہہ بھی ادایت تھی کہ بلاگ دیوز کے بیسیز پہ ان ہمارا یہ آئی کیمپ تھا ہم نے شہر ہاس میں رکھا تھا اس وجہ سے کہ یہاں پر ہم نے سوچا تھا کہ ایک تو ہماری بابج جو ڈائی لیول پر لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہماری جو ڈیجیٹائز جہن بندی تھی آپ نے اس وقت سے کور بھی کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے لوگ آئے اور اچھی بات یہ تھی کہ پارٹسپیشن بڑی اچھی تھی اور ہم نے جو اپنی جو ڈیجیٹائز جہن بندی ہے پر کھیوٹ کر کے آپ نے سب لوگوں کو پڑھ کے سنائی ہے کیونکہ یہی آپ فریز کرنا ہے تو ڈاٹا فریزن سے پہلے لوگوں کے بیچ میں پبلک ڈومین میں جا کے وہ جہن بندی لوگوں کو پڑھ کر سنانی ضروری تھی تاکہ ان کے اوبجیکشنز ان کے کلیم کو ریڈریس کیا جائے تو اسی نشبت سے یہ کیا ہماری ڈیلیوری جو باقی ڈیلیوری سرپسیز تھی وہ بھی کافی ہم نے ڈاڈور سٹر پہ دیئے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے میٹیشنز کم سے کم بھی جوتے وہ سٹیشن والے تھے وہ ٹین ٹیلویٹیشنز ابھی یہیں ہیں ٹیسٹ کی ہیں یہیں لوگوں سے آنائن اپلائی کروایا ان سے اس کے بعد باقی ساری بھی سرپسیز جو لوگوں کو دیئے ہیں تو یہ ہماری گورنٹ کا جو ڈیلیوری اپروچ لوگوں کی طرف جانے کے لیے ہم ہمارا یہ ایک سٹیپ یہ ہے کہ لوگ ہماری طرف نہ آئیں کیا کہ سرپسیز ہم خود لوگوں کو ایڈا ڈاڈور سٹیپ دیں تو اس میں آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ آن لائن سرپسیز ایک بڑا سٹیپ ہے لوگ اپنے موائل سے بڑھتے ہیں اپنے موائل پر سرپس ملتی ہے ٹائم لینڈ فکس ہے اس کے اندر اندر ملتی ہے اسی کی ایک کڑی تھی المدینہ ہجاب ہاؤس نزدیک ایس ایم ڈینٹل کلینک ڈگری کالج مین گیٹ پونچ جہاں پر آپ کو صرف خواتین کے لیے مقصود سعودی دبائی اور دہلی سے تیار شدہ شارٹ سعودی نکاب ابایا تمام قسم کے سکارف جارجٹ شفان کرنکل کاٹن ببل شفان سمال خیمر اسکارٹ کے ساتھ جلباب ایرانی چادر ریشمی سکارف کیپ کے ساتھ ہجاب ڈیوب کیپس پنس میگنیٹک سیمپل پنس سلیوز پارٹی ویر ابایا اور دیگر سامان بھی دستیاب ملے گا جو آپ کو یہاں مناسب اور جائز قیمت پر ہی ملے گا تو دیر مت کیجئے اپنے شہر میں سعودی دبائی سے تیار شدہ اپنی ضروریات کے سامان کی خریداری کرنے کے لیے ابھی سکرین پر دیئے گئے ان نمرات پر رابطہ قائم کریں یا خود المدینہ ہجاب سینٹر نزدیک ایک ایس ایم ڈینٹل کلینک جو ڈگری کالج مین گیٹ کے بلکل سامنے موجود ہے یہاں پہنچ کر اپنی مرضی کے مطابق ضروریات کے سامان کا جائزہ لیں اور اپنی ضرورت کے مطابق سامان کی خریداری کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری شاپ المدینہ ہجاب ہاؤز جو کہ بلکل کالج کے اپوزیت ہے اور یہ ہمارے یہاں پہ ہمارے شاپ کھولنے کا یہ مقصد ہے کہ جو آپ کو دبائی ساوڈی اور جو دہلی سے جو آپ سامان وغیرہ یہاں سے اویلیبل ہو پائیں اور اس میں ہمارے پاس الگ الگ ویرائیٹیز ہیں جیسے دبائی ابایاز ہیں تو پارٹی ویر ابایاز ہیں کھمر ہیں ہجاوید کیپس ہیں ٹیوب کیپس ہیں سلیوز ہیں سلک ہجاب ہیں اور ہجاب میں بہت ساری ویرائیٹیز ہیں ہمارے پاس کرنکل ہجاب ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس بابل شیفان اور سمپل شیفان بھی آپ کو جو بھی چاہیے تو جو سکرین پہ دیا ہوا نمبر ہے اس پہ بھی ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہماری شاپ کے اوپر بھی آ کے آپ ہر چیز یہاں سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی